اُلُّمًا عَلَيْهَا فَان اس زمین پہ جتنے بھی آباد ہیں سارے کے سارے فان فنا ہونے والے سب پہ فنا آنے والی ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَام ایک تیرے رم کی ذات باقی رہے گی اسی کے لیے بقا ہے باقی جتنے بھی آباد ہیں سب پہ فنا آئے گی اور عجیب بات ہے قرآن مقدس جب موت کا ذکر کرتا ہے تو لفظ کل لگا کے کرتا ہے کبھی قرآن کہتا ہے قُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس بدن کے اندر یہ روح آئی ہے اس بدن سے ایک نہ ایک دن یہ روح نکلے گی اور جب میرا رب نکالے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا نہ بادشاہ نہ دولت نہ حکیم نہ دم کرنے والوں کا دم کوئی اسے روک نہیں سکے گا کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلُّ شَيْءٍ حَلِكُن ہر شئے حلاق ہونے والی ہے آپ انداز کو تو دیکھئے نا پنج پیر کی اجتماع میں آنے والوں پہلے لفظ میں فرمائے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر چیز پہ فنائے گی دوسرے لفظ پہ غور کرنا کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَغُوت تیسرے لفظ کُلُّ شَيْءٍ حَلِكُن یہ انداز کیوں ہے ذرا دیکھئے پہلے فرمایا ہر چیز پہ فنائے گی کُلُّ مَن اب کوئی آدمی کہے جی من تو آتا ہے زبلغپول کے لیے کس کے لیے ہاں زبلغپول کے لیے آتا ہے کوئی یہ کہے تو جو باقی ہمارے حضرت جی ہیں وہ من میں یا کوئی کہے جی نہیں من غموم کے لیے آتا ہے کس کے لیے چلو یہ غموم کے لیے آتا ہے اور ہمارے حضرت صاحب غموم میں داخل نہیں ان پہ فنائے نہیں آئے ہمارے حضرت صاحب وہ من میں داخل نہیں تو اللہ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا فرمایا کل نفس ذا اقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کل نفس اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ ہمارے حضرت صاحب بیر نفس ہے ان کا نفس ہی کوئی نہیں ہے ان کا نفس ہی کوئی نہیں لہذا وہ بک جائیں گے اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا کل نفس شہیئن آلکن ہر شہن حلاک ہونا ہے تو اب کہو کہ ہمارے حضرت کوئی شہن نہیں ہے